اب تک ہوئے اولمپک کھلوں میں بھارت نے کل 35 میڈل جیتے ہیں جن میں سے 7 میڈل اکیلے کشتی میں ملے ہیں جبکہ کومن ویلڈ گیمز میں بھارت نے اب تک 564 میڈل جیتے ہیں جن میں سے 115 میڈل کشتی میں ملے ہیں یعنی کشتی کے کھلاریوں نے بھارت کو دنیا بھر میں بہت سممان دلایا ہے اس لئے ان کھلاریوں کے دھرنے دینے کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی اور آج دیش کا کوئی بھی وقتی کوئی بھی ناغرک ان کھلاریوں کو اس طرح سڑک پر دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہے یہاں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بھارت میں کھیلوں سے جوڑی سنستائیں فیڈریشنز، اسوسییشنز اور بورڈز میں راجنیتک دخل بہت زیادہ ہوتا ہے اور بھارت میں کھیل کندر کا بھی مشہ ہے اور راجیوں کا بھی مشہ ہے اس لئے بھارت میں کھیلوں کو لے کر راشتیستر سے لے کر راجستر تک بہت راجنیتی ہے اور ان سے جوڑی سنستاؤں کا سنچالن زیادہ تر نیتاؤں دورہ ہی کیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پورے پردرشن کی جڑ میں ایک کارن یہ بھی ہے اس لئے آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پرشن یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کھیلوں کے جتنے بھی سنگ ہیں چاہے وہ آپ بی سی سی آئی دیکھ لیجئے یا پھر کوئی اور کھیلوں کا پیڈریشن، اسوسییشن دیکھ لیجئے ان سب کے ادھیکش اور ان سب کے جو صدسے ہیں یہ صرف نیتا ہی کیوں ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سنگ کو کھیلوں کے اندر بھی ہم نے نیتاؤں کو ہی گھسا رکھا ہے کیا ہمارے دیش میں ایسے لوگ نہیں ہیں ایسے پرشاسک نہیں ہیں ایسے کھیلاری نہیں ہیں جو ان سنگوں کو چلا نہیں سکتے جو ان اسوسییشنز کو چلا نہیں سکتے جو کھیلوں کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے اس لیے آج دیش کی جنتہ کو بھی یہ تیہ کرنا ہے اور دیش کو چلانے والے لوگوں کو بھی یہ تیہ کرنا ہے کہ ان کھیل سنگوں میں ان اسوسییشنز میں ان فیڈریشنز میں ایسا آخر کیا دکھتا ہے ہمارے دیش کے نیتاؤں کو کہ ان سب کا من انہی فیڈریشنز میں لگا ہوا ہے ہر نیتا کا یہی ادھیکش رہتا ہے یہی سپنا رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کھیل کی فیڈریشن کا یا کسی کھیل کے بورڈ کا ادھیکش بن جائے آپ بی سی سی آئی دیکھ لیجئے اس طرح کے جو کھیلوں کے بورڈ ہیں وہ دیکھ لیجئے کیسا بھی سنگ آپ دیکھ لیجئے سب جگہ ہمارے دیش کے نیتا ہی ان سنگوں کو چلا رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سنگ کی بات نہیں ہے ایک فیڈریشن کی بات نہیں ہے اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ بھارت کی سرکار راج سرکار ہیں اور دیش کے لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے دیش کے کھیلاریوں کا بھوششے وہ آج بھی نیتاؤں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں یا پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں کھیلاریوں کے یا پھر اچھے پرشاسکوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جو کہ کھیلاریوں کی سمسیاں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں یہ ایک بہت بڑا پرشن میں آپ کے دماغ میں آج چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے ایک بات یاد آگئی پپو یادو نے آج بڑے خوش ہو کر یوگی آدیتینات کا مزاک اڑایا جب یوگی آدیتینات لوگ سبح میں اپنا بھاشن دیتے دیتے بھاوک ہو گئے تھے اور رونے لگے تھے لیکن پپو یادو اپنا زمانہ بھول گئے جب ان کی بھی ایک بار پٹائی ہوئی تھی اور پپو یادو خود بھی رونے لگے تھے اور جانے سے پہلے ان کا وہ ویڈیو میں ضرور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ پپو یادو کو بھی بڑا اچھا لگے تھے میڈیا سے بات کرتے کرتے پپو یادو بھاوک ہوڑ ہے میڈیا سے بات کرتے کرتے پپو یادو بھاوک ہوڑ ہے میرا ڈیر مہینے سے زر یاد رہا تھا وہ انہیں کبھی جان بات نہیں تھے ہم پیر بگردے بگردے تھنگ گئے لیکن پیچھے سے سر جگہ سے مارنا شروع کر دیا تو پپو یادو کا یہ قصہ آپ کو پھر کسی دن سنائیں گے اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہوگی